بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام میں ہوں ڈاکٹر زمیر الحسن اور آج جس ٹوپک پہ ہم بات کریں گے اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان میں شوگر، بلڈ پیشر اور دل کے بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں ہر گھر میں کسی نہ کسی کو بلڈ پیشر شوگر یا دل کا مسئلہ ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے خوراک جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں ہم فضول چیزیں، کاربوہیڈریٹس، ریفائنڈ شوگر سے بری ہوئی مٹھائیاں، بوتلیں، دو سوڈا، بلک شیک، بیکری کی چیزیں راس کےک، ڈسکوٹ، ڈووروٹی، پیزے برگر، فضول چیزیں خاتے رہتے ہیں جس کے وجہ سے خون میں شوگر کی مقتار بڑھ جاتی ہے ہائپرگلائسیمیا ہوتا ہے اور ہائپرگلائسیمیا سے پھر انسولین رزیسٹنس ہوتی ہے جس کے بعد شوگر اور بلڈ پیشر اور پھر آگے خون کی نالییں جو ہیں ان میں ایتھروسکیروسز ہوتا ہے اور ایتھروسکیروسز کے ساتھ ساتھ پھر دل کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں تو آج ہم آپ کو ایسے دس فورس بتائیں گے جن کے کھانے سے آپ کی دل کی اور دماغ کی جو شریعانیں ہیں ان میں جمعی ہوئی ایتھروسکیروسکیروسکیروسز جو پلیک ہے جو کلاک ہے وہ کھل جائے گا خون کی نالیاں جو ہیں کارڈیو بیسکروسسٹم میں ان کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ دل سے صاف خون لے کر سارے جسم کو سپلائی کرتی ہیں اور وہاں سے گندہ خون لے کر واپس دل میں لے کے آتی ہیں پھر وہ پپنوں میں صاف ہوتا ہے تو دل کی نالییں جو ہیں ان کی اندرونی تہہ جس کو انڈو تھیلیم کہتے ہیں اس کی انفلمیشن اور سوزس سے یہ جو ہائپر گلائسیمیا ہوتا ہے اس کے وجہ سے انسولین ازیسٹنس ہوتی ہے تو ان نالیوں کی انڈو تھیلیم انفلمیشن اور سوزس کے وجہ سے وہ ڈیمج ہو سکتی ہیں جس سے آرٹریز میں سٹیفنس آجاتی ہے وہ نیرو ہو جاتی ہیں اس میں سختی آجاتی ہے اور پھر اس ڈیمج آرٹری کو ریپیر کرنے کے لیے کولیسٹرول آئے گا اور اس ریپیرنگ سے سکار ٹیشو اور کیلشم اور کولیسٹرول سے ایترو سکلیروٹک پلیک بن جائے گا جس سے خون کے نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں جب یہ نالیاں کسی وجہ سے بند ہو جائیں تو وائٹل آرگن جیسے دماغ دل گردے اور آنکھیں ہیں ان کو خون نہیں پہنچے گا تو ہارٹ ٹیک ہو سکتا ہے فالج ہو سکتا ہے یا گردے فیل ہو سکتے ہیں یا آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے تو آج میں آپ کو دس ایسی چیزیں کھانے کی بتاؤں گا جن کے کھانے سے آپ کی خون کے نالیاں ساف ہو جائیں گی ان میں جمع ہوا ایترو سکلیروٹک میٹیریل کم ہو جائے گا اور فالج اور ہارٹ ٹیک کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے آرٹری سے پلیک کو ساف کرنے میں جو سب سے پہلے نمبر پر خوراک ہے وہ ہے ایکسٹر ورجن آلیو آئل ایکسٹر ورجن آلیو آئل کئی ملکوں میں خاص طور پر عرب ممالک میں روٹین کے طور پر کھانے میں استعمال ہوتا ہے ایکسٹر ورجن آلیو آئل اس میں پاورفل پولی فینول اولیروپین ہوتا ہے جو آرٹریز کو ریلیکس کرتا ہے جس کی وجہ سے آرٹریز میں بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے اور اگر ہم ایکسٹر ورجن آلیو آئل یعنی زہتون کے تیل کا استعمال ریگولرل استعمال کریں تو آرٹریز میں انفلمیشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے کولیسٹرول پلیک سے نجات حاصل کرنے میں مدد ملے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روٹین کے انفلمیٹری ویجیٹیبل آئلز جیسے کینولا آئل ہے کورٹن سیڈ آئل ہے سویبین آئل ہے ڈالڈا ہے صوفی آئل وغیرہ ہیں یہ بند کرنے پڑیں گے کیونکہ ان میں اومیگا سکس ہوتا ہے جو انفلمیشن کاس کرتا ہے جس کی وجہ سے خون کے نالییں جو ہیں وہ ڈیموش ہوتا ہے اور وہ قلاق ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ جو خوراک ہے وہ ہے بیل پیپرز یعنی شملہ مرچ کیا آپ جانتے ہیں کہ آرٹیریل جو پلیک ہے اس کے بننے کا ایک مین کاس ڈیفیشنسی ان وائٹیمن سی ہے آرٹیری کی سب سے اندرونی جو لیئر ہے اس کو انڈو تھیلیم کہتے ہیں ایک سافٹ الاسٹک کولیجن سے بنی ہوتی ہے وائٹیمن سی اس انڈی تھیلیم کو ہیلدی رکھتا ہے اور اس کو سافٹ اور جیلیٹینس رکھتا ہے تاکہ اس میں سے بلڈ فلو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے لہذا اگر آپ مناسب مقدار میں وائٹیمن سی نہیں لے رہے تو یہ آرٹریز ایرائگولر ہارڈ اور سخت ہو جائیں گی جس کے بعد اس میں ایترو سکلیروٹک پلیگ بن جائے گا روزانہ ایک راہ بیل پیپر یعنی ایک جو شملہ مرچ کھانے سے وائٹیمن سی کی ریکوائرڈ امونٹ جو ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے جس کے وجہ سے یہ وائٹیمن سی جو ہے ایٹ فل ہیلپس آرٹیز ہیلتھ اور ان کو آکسیڈیٹیو ڈیمز سے بھی محفوظ رکھے گا اس کے لئے آپ شملہ مرچ راہ یعنی کچھی کھانے پڑے گی سلاعت کے طور پہ اور اگر اس میں آپ ایکسٹر وارجن آلی وائل بھی ملا لیں تو پھر تو یہ سونے پہ سوہاگہ والی بات ہوگی کیونکہ جو بیل پیپر یہ شملہ مرچ ہے کچھی یعنی راہ حالت میں کھانے سے اس میں جو وائٹیمن سی ہے تیسرے نمبر پہ جو خوراک ہے وہ ہے سیلمن فش اس سے پہلے کہ خون کے نالیوں میں کولیسٹرول کیلشم کے وجہ سے ایتھلو سکلیروٹک پلیک بنے خون کے نالیوں کے انڈیو تھیلیم پہلے انفلیمڈ ہوتی ہے پھر ڈیمج ہوتی ہے اور غلط کھانے کھانے سے خاص طور پہ جو ریفائنڈ شوگر ہے اس سے بنے ہوئے کھانے مٹھائیاں ہیں سویٹس ہیں یہ آٹا ہے اسی طرح سے یہ چاول ہیں یا انفلیمیٹری ویجیڈیبل آئل جسے میں نے پہلے کہا کہ ان سے کھانے سے سب کیا کرتے ہیں کہ آٹریز کی انڈیو تھیلیم کو ڈیمج کرتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ ڈیمج ہو جائے اس ڈیمج کو روکنے کے لیے اگر آپ ہفتہ میں تین دفعہ سیلمن فش جو ہے استعمال کریں تو یہ بہت ہی فیضہ مند ہوگی کیونکہ یہ اومیگا تھری کا بہت اچھا اور صحت منصورس ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز آٹریز میں انفلمیشن کو ختم کرتے ہیں اور سیلمن جو فش ہے اس میں ڈی ایچ اے اور ای پی اے خون میں ٹرائی گلس ریٹ کو بھی کم کرتا ہے سیلمن کے ساتھ ساتھ آپ ایپسالڈیز یا سالڈین یا کارڈ لیور آئل جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی نہ صرف ایتھرو سکیروسس کو کم کرتے ہیں بلکہ دل میں خون کی سپلائی کو بہتر کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ جو خوراک ہے وہ ہے گارلک یعنی لیسن گارلک زمین کا ایک بہت ہی ہیلڈی فوڈ ہے جو بیماریوں اور انفیکشنز کو ٹریک کرنے میں بہت ہیل فل ہے اسے ریگولر کھانے سے ہارڈ اٹیک اور سٹروک کا رسک کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل بلڈ تینر ہے گارلک میں نائٹرک آکسائیڈ اچھی خاصی مقتار میں ہوتا ہے کیونکہ ایک نیچرل کیمیکل ہے اور خون کی نالیوں کو ریلیکس اور ایکسپینڈڈ یعنی کھلا رکھتا ہے جس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں بلڈ کا فلو فلوئنٹ اینڈ فری رہتا ہے اس میں قدرتی کیمیکل ایلیسن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو سمیل ہے پنجنٹ قسم کے ہوتی ہے ایلیسن کے بارے میں سٹڈی کیا گیا ہے یہ بلڈ میں ٹرائیکلس سائٹ کے امونٹ کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے خون کی سٹیفنس اور سٹیکنس کم ہو جاتی ہے پانچ میں نمبر پہ جو خوراک ہے وہ ہماری روز مرہ کی ٹومیٹو یعنی ٹومیٹو ہیں ٹومیٹوز جو ہیں ان میں ایک قسم کی تمام قسم کے جو ٹومیٹو ہیں وہ کریٹونائیڈ ہوتے ہیں جسے لائیکوپین کہتے ہیں بہت سے سٹڈی میں دیکھا گیا ہے کہ لائیکوپین ہارٹ ٹیک کا رسٹ کم کرتی ہے اور بلڈ پیشر کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے ٹومیٹوز اگر پکا کر کھائیں تو کھانے سے لائیکوپین اور زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے اور خون کے نالیوں میں ایتھروسگیروسز اور سٹیفنس کو کم کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے لائیکوپین یعنی اگر آپ ٹومیٹوز جو ہیں آلیو وال کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں تو اٹھ انکریزز اٹھ ایٹس اپزارپشن اینڈ ایفکیسی اگر آپ گھر میں بنا ہوا ٹومیٹو اور تخم لنگا کا سوپ جو ہے ایکسٹر ورجن آلیو وال کے ساتھ لے لیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا آرٹری ہیلنگ سوپ ہوگا چھتے نمبر پہ جو خوراک ہے وہ ہے نیوٹریئنٹ ییسٹ نیوٹریشنل ییسٹ جو ڈی ایکٹیویٹڈ ہیلڈی ییسٹ ہے کیونکہ فوڈ پروڈکٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے اس کا چیزی نیٹی فلیور ہے اور یہ دنیا میں وائٹمن بی کا سب سے بڑا سورس ہے خاص طور پہ وائٹمن بی ون اور وائٹمن بی ون جو ہے آپ کو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہے کیونکہ وائٹمن بی کمپلیکس ہے مناسب مقدار میں اگر آپ لیتے رہیں تو اس کی آرٹریز کی وال اس کو پروٹیکٹ کرنے میں ہلپ کرتی ہیں خاص طور پہ سٹریس بلڈ پیشر اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو نیچرل ییسٹ ہے بہت ہی ایفیکٹو ہے ساتھوے نمبر پہچی یا سیر کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں خاص طور پہ انٹسٹائن میں بہت ہی ٹائنی مائیکروبز ہوتے ہیں اور یہ ٹائنی مائیکروبز خاص طور پہ جو ہیلتھی مائیکروبز ہیں جو کہ دل کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں جب ہم ایسی کوئی خوراک کھاتے ہیں جس میں سالوبل فائبر ہوتے ہیں تو یہ فرینڈلی بیکٹیریا ان فائبرز کو فرمنٹ کرتے ہیں ان فائبرز کو کھارتے ہیں جس کے وجہ سے انرجی پیدا ہوتی ہے اور جس کے جیسے انرجی سے بیوٹریٹ ریلیز ہوتے ہیں جو کہ سارے جسم میں انفلمیشن خاص طور پہ آرٹریز کی انفلمیشن کو ریڈیوز کرنے میں بہت ہی مدد دیتے ہیں روزانہ وانٹو ٹو ٹیبل سپون فل چیا سیڈ کھانے سے ایک اچھا خاصا بلک سالوبل فائبرز کا بن جاتا ہے جس کو یہ بینیفیشل بیکٹیریا فرمنٹ کرتے ہیں اور بیوٹریٹ بناتے ہیں جس سے خون کے نالیوں کی انفلمیشن کم ہوتی ہے اور ایتھرو سکروسز یعنی نیرو میں کم ہو جاتی ہے چیا سیڈ کے ساتھ آپ باسل سیڈ یعنی تخم لنگا یا چھلکائے سب گول بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے بھی وہی بینیفیشل ایفیکٹس ہیں جو کہ چیا سیڈ کے ہو سکتے ہیں آٹھ فی نمبر پہ جو خوراک ہے وہ ہے ساور کروٹ ساور کروٹ ایک بہت ہی ہلتی فوڈ ہے جو کہ اکثر ملکوں میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ ایک ہلتی ہارٹ اینڈ کارڈیو ویسٹکلر سسٹم جو ساور کرافٹ ایک قسم کی فرمنٹڈ کیبج یعنی گوبی کا اچار ہے جو کہ کئی ملکوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ایک 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 رچ سورس آف وائٹمین سی ان ارث ساور کرافٹ ایک کپ میں ساسو میلیگرام وائٹمین سی ہوتا ہے جو کہ آپ کے ایک ہفتہ کی ضروریات کے لئے کافی ہے اس کے علاوہ ساور کرافٹ میں سے بہت سے پرو بیارٹک اور فائیور ہوتے ہیں جن کے استعمال کرنے سے گٹ میں ہیلپ فل بکٹیریا اس کی فرمنٹیشن کر کے انرجی پیدا کرتے ہیں اور ہیلڈی بکٹیریا ان سے وائٹمین اے دی اور وائٹمین کے بناتے ہیں فرمنٹڈ فوڈ لائک ساور کرافٹ کیمچی اور نیٹو جو ہے جو اچار وغیرہ ہے اس میں ایک یونیک وائٹمین وائٹمین کے ہوتا ہے جو کہ آرٹریز کی ہیلتھ کے لئے بہت ہی ہیلپ فل ہے یہ کیلشم کو خون کے نالیوں کے ساف تیشو سے نکال کر اس کی پراپر جگہ یعنی بونز میں ڈیپوزٹ کرتا ہے جس سے ایتھرو سیکنورسز کا پروسس سوس ہو جاتا ہے اور آر ریڈی بنے ہوئے کیلشم پلیک ریموو ہو جاتے ہیں نوے نمبر پہ جو خراق ہے وہ ہے بلیک چیریز بلیک چیریز بلو چیریز ریس بیریز اور سٹرابیریز آرٹیریل ہیلتھ کے لئے زمین پر بہت ہی پاور فروٹس ہیں یہ فروٹ انتھو سائنینز کیورسیٹن اور انٹی آکسیڈنٹ سے لوڈڈ ہوتے ہیں یہ ایسے قدرتی کمپورٹس ہیں جو آرٹریز میں انفلامیشن کو ریڈیوز کرتے ہیں بلڈ پیشر لوگ کرتے ہیں اور انسولین ریڈیوزٹنس کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو دسویں نمبر پہ ہیں ایووکیڈو اولیوائل کی طرح ایووکیڈوز جو ہیں یہ بھی مونو انسیچوریٹڈ فیٹ سے فل ہوتے ہیں جو کولیسٹرول کو آکسیڈائز ہونے اور خون کے نالیوں کو کلاک ہونے سے روکتے ہیں اور اس میں موجود یہ فیٹ سیلیڈ اور سبزیوں میں موجود نیوٹینس کو ابزارب کر میں ہیلپ فل ہوتی ہے ایووکیڈو is the rich source of پروٹاشن کیونکہ خون کے آرٹریز کو ریلیکس کرنے اور بلڈ فلو میں بہتری پیدا کرتی ہے جب اس کے میں موجود وائٹامینی آرٹریز کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور ایتھروسیگرورسز کو کم کرتی ہے اچھا اب یہ صرف یہ ہیلڈی فوڈ کھانے سے آپ کی کلاغڈ آرٹریز کلیر کرنے میں مقمل مدد نہیں ملے بلکہ ان کے ساتھ آپ کو کچھ اور ایکٹیوٹیز بھی کرنے پڑے گی خاص طور پر آپ کو ریفائنڈ شگر سے بنیوی چیزیں جیسے سویٹس ہیں بیکری کی چیزیں روٹی آرٹریز میں انفلمیشن ہوتی ہے اور آرٹریز کلاغ ہو جاتی ہیں ان خوراق کے بجائے اپنے خوراق میں ہیلڈی ویجیٹیبلز فائبرز سیلڈ لیں گراس فیڈ جانور کو گوش لیں انڈے لیں خاص طور دیسی مرگی کے ایکسٹر ورجن آلیو آئل لیں یا ناریل کا سرسوں کا تیل وہ استعمال کریں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ سیمنٹی پرسن کیلریز نیچرل فیڈ سے لیں اس کے علاوہ دیلی آپ دس ہزار یونٹ وائٹم من ڈ کے لیں اور سو سے دو سو مائکرو گرام وائٹم من کے لاز میں لیں وائٹم من ڈ جو ہے وہ پارفول انٹی انفلمیٹری ہے جو کہ آپ کی آرٹریز میں انفلمیشن کو روکے گا جس سے آرٹریز میں بلیک نہیں بنے گا جب کے وائٹم من کی ٹو کیلشم کو آرٹریز سے موبیلائز کر کے گون میں ڈیپوزٹ کرتا ہے اگر آپ انڈر سٹریس ہیں تو آپ اس کے لئے کارٹیسول کا لیول آپ کو بڑھا ہوگا کیونکہ آپ کو ہارٹ ٹیک اور فالج ہونے کی چانسز بڑھائے گا اس لئے آپ ڈیپریشن کم کریں ریسٹ کریں لمبے لمبے سانس لیں اور ایک اچھی جو ہے وہ آپ نید لیں اور اس کے ساتھ ریگلرلی کم مسکم ڈیلی پندرہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ